ہے کیا سر اندازی ہوگی اس سارے معاملے پہ کہ نہ تو پولس جو ہے وہ کارکونوں کو آٹ ڈال رہی ہے اور کارکون جو ہے وہ تیار ہیں لیکن پولس ان کو جل جانے کے لیے تیار نہیں ہے اصل مدہ کیا ہے یہاں پہ کیا ممہ پیش آ رہا ہے کہ یہاں پہ کتنی کی صداقتیں دونوں طرف ہم یہاں کے کارکونوں سے بات کر رہے ہیں جو عمران حان کی کال پہ ہی آئے میں آئیے بات کرواتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ خریصے ہیں جی شکریہ سر کہاں سے آئے ہیں یہی لاہور سے جو ٹاؤن سر جیل برو تاریخ میں سلی نہیں آئے ہیں بالکل آئے ہیں جی اچھا تو سر یہاں پہ پولس سے بات ہوئی تو پولس کا یہ کہنا ہے کہ کارکون گرفتاریاں نہیں دے رہے جب کہ کارکون یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار بیٹھیں پولس ہمیں گرفتار نہیں کرتی آپ جہاں خود پہ کارکون پی ٹی آئی کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے لیکن جی پہلے چیز تو ڈسکس کر رہے ہیں سٹریٹیجی کیا ہے سٹریٹیجی آف کپٹن کپٹان کی پولن پہلے کہتے تھا کارکون گرفتاریاں دیں گے لاہور سے ٹھیک ہے جی اور ہمارے کچھ جیڈر جہاں وہ بھی دیں گے گورنمنٹ کون چلا رہا ہے انٹرینم گورنمنٹ جن کا کوئی پہندہ ہی نہیں ہے جن کا کام کچھ سا الیکشن کرانا وہ کچھ اور کر رہے ہیں پیچھے سے کنٹرول ہو رہے ہیں اچھا کرو اچھا اس انٹرینم گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم نے دفعہ چوالیس لگا دیا ہے ہم کھڑے میں پکڑو بھئی دفعہ چوالیس میں زیادہ مندہ کٹھے نہیں ہو سکتے انہیں پکڑتی پولیس آپ کھڑے نہ آپ بھی کھڑے کہ پانچ سے زیادہ مندہ نہیں ہوں گے سب ڈرامے بازی ہے بات کیا ہے خان صاحب کی ہمیشہ سٹریٹیجی رہی ہے اور سپر سٹریٹیجی ہوتی ہے ابھی صبح فیگر آئی یہ کہ پنجاب کی جو جیلے ہیں ان میں کپیسٹری ہے چھتیس ہزار ٹھیک ہے تو پنجاب میں اتنا بڑا سوبہ چھتیس ہزار تو یہاں تو لاکھوں مندہ چاہ رہوں گے یہ تو مومنٹم ہے یہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے آج سے وہ یہ پنجاب بہت بڑا ہے وہ ایسا ایسا آگے چلے گا یہ یہ سب ساری ڈرامے بازی ہے کئی پولیس والے کہنے ہیں کہ وہ کارکون کارکون کو پکڑ رہے ہیں کارکون کو نہیں ہاتھ لگا رہے ہیں وہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ چلے چون چون کے بندے اٹھا رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ تھوڑا ساتھ کم ڈیم اوڈائز کرنے کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا کپتان جو چھلا رہا ہے نا اس کے مائن میں سو سب باتیں ہوتی ہے ماشاءاللہ اتنی باہر ہیں دیکھیں زندگی کی اور ایک بڑی حکومتیں آپ نے آتی جاتی دیکھیں ہوگی آپ نے اس دیکھیں جی بات یہ ہے میں میں نے بھٹو کا دیکھا ہے اس کے بعد پھر وہ جاولک صاحب آگئے اور بھی کئی لوگ آئے تو اس کو ہم جانتے ہیں ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے وہ بندہ شارجہ میں دو دفعہ مین او دی سپورٹس کار انعام میں مل رہی ہے وہ بندہ دور سے کھڑا ہوئے سٹیج سے یار اس کو بیچ کرنا پیسے شہود خانم بیچ دو لالچی نہیں ہے اور ہم اس وقت دیکھتے آ رہے ہیں یار جس بندے نے کرکٹ رول چینج کرا دیئے کیا کر کرنا کیا چاہ رہا ہے اور جو کام کی ہیں سٹیزن پورٹل یہ عام بندہ مجھے کام نہیں ہوتے تھے سٹیزن پورٹل پر ہو رہے تھے شاہل آپ کا فیصل آباد بند پڑا تھا یہ ڈائریکٹ فیصل آباد کرتا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ پرائیم مینسٹر کے جناب وہ کام ہے وہ یار ہے ساکہ ہے تو فائل تو بیخلہ ہے پرانا خود پڑھتے ہیں فائل مسئلہ کیا ہے وہاں پر جو سالکورٹ والا مسئلہ تھا فیصل آباد کا انہوں نے غیر ہمارے پیسے گورنمنٹ کی طرف ہیں اس لیے مند پڑی ہے خان سامنے میٹنگ دیتے ہیں آپ کو لیکن شرد ہے کہ آپ تین شیفیں چلائیں جتنی لیبر بیٹھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کی جیل برو طریقہ جو آغاز ہوا ہے کتنا اثر ہوگا حکومت کے کتنے پریشیرائز ہوگی یا آپ کی جو مانگیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں جس کے لیے تحریک چل رہی ہے کیا کار بند ہوں گی حکومت اس بات میں کہ نہیں ہوگی دیکھیں جی مختلف فارم چل رہے ہیں پریزیڈنٹ نے ناؤس کر دیا کہ جناب الیکشن کے ڈیٹ دے دی دوسرے میٹر پینڈنگ ہے بھی کورٹ میں جو چل رہے ہیں یہ یہ حکومت یہ بڑے اس میں سپریم کورٹ نے پیپ پینڈنگ ہے دعا یہ کریں جو نیب والا کیس ہے اگر سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دے دیتی ہے تو ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا ہم تو یہ کہہ رہے تھے آپ کے توسس بات کرنا چاہیں گے کہ نیب کے جو کیسے بند ہوئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو اس کی آرڈر شیٹ ہے نا جس میں ان کو چھوڑا انہوں نے وہ آرڈر شیٹ کو آپ کریں ہیلتھ کارڈ اس گورنمنٹ نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ کوئی بھی حکومت اچھا کام کرے تو اس کو جو ہے یہ نئی حکومت ختم کر دیتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کنٹینو رہنا چاہیے جس طرح پرویز علائی صاحب نے ون ون ٹو ٹو کو شروع کیا اور ان کی یہ تعریف ہے چوٹی پرویز علائی صاحب کی کہ انہوں نے ایک ایسا کام شروع کی ہے پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کو کنٹینو کر دیا ہے